بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تحریک انصاف کو پہلا ریلیف ملا ہے وہ کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ الیکشن کے حوالے سے سماعت دوبارہ ہے دیکھنا ہے کہ ججز اب وہی آنکھ مچولی کھیرتے یا ملک کو تباہی سے بچاتے ہیں پنجاب کا سیاسی مستقبل تین بڑے مسلکی گروپوں کی جماعتوں کی نظر ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں عوام اس وقت سا کنفیوجن کا شکار ہے ایک ویڈیو پارٹی میں چھوڑنے والے روتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسری ویڈیو میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لوگوں کو یقین کیا سمن یارک کیا ہے اس کے حقائق وہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپریشن کلین اپ یا بلو فاکس کیا دوبارہ ہوا تفصیلات کیا ہے نتیجہ کیا نکلا اور اس آپریشن کا نتیجہ کیا نکلے گا ختیجہ شاہ کے آرے ہاں ہوئی ان کی نئی ویڈیو ہے پرانی ہے کیا معاملات ہے اس پہ اور سوشل میڈیا پیک ہے کوئی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے خصوصی لوگ اٹھا یہ ہے وہی ڈرانے دھمکانے خوف و حراس پلانے والی چال ہے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان پیسے بھیجنے کا جو سلسلہ عبان کر دیا ہنڈی کے ذریعے بینکنگ چینل بلکل بیٹھ گیا ہے اور ترکی کے صدر رجب تیہ بردگان دوبارہ صدر بنے عوام ان کے حق میں نکلی امریکی بیانیہ کی بہت بڑی شکاست اور یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس سیاست کی دنیا کی وائد شخصیت انیس سے بانوے سے آج تک انتخابات میں کیوں نہیں ہارے اگر آپ لوگوں نے میرا یوچیوب پہلے دیکھتے رہے تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے امریکی صفیح ڈالر بلوم کے بارے میں مشن پاکستان کامیاب ہو گیا اس کی تفصیح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امران خان کے جانے کے بعد یہ آئے تو مصر تیونس لیبیا شام عراق قویت اسرائیل میں کام کرنے والا عربی میں مہارت والا شخص جن ممالک امن انام یا وہاں کے حالات دیکھیں وہاں اچھ نے کیا کیا سیاسی معاملات کیسے ہوئے مثال کے طور پر مصر میں محمد مرسی عمران خان کی طرح لیبیا میں کذافی کی طرح تیونس میں عرب سپرنگ کی طرح اسرائیل اراغ آپ کو پتہ ہے یہ ڈریکٹر دے وہ ملٹی نیشنل فورس ٹوٹیجک سیل کے حالات مجھے ان کے بتانے کی زورت نہیں اب پاکستان آئے اور اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے چین کا پاکستان مصر اور سوخ رک گیا یہ لوگ کامیاب ہو گئے فوج کو امام سے دور کر دیا وہ بھی ہو گیا اب ان کی کوشش سیول وار کی طرف ہے اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں حالات ٹھیک کرنے ہیں یاد رکھے خراب نہیں بیرونی تمام ساشیوں کو ناکام کرنا ہے اور پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے میری ویڈیو آپ کو پتہ ہے عام طور پر در لمبی ہو جاتی تحقیق سے بات کرنی ہے تو وہ سارے پوائنٹ بھی کور کرنے تھے میری خواہش اس کو پورا دیکھیں ہاں تاکہ آپ کو میری محنت جو ہے وہ سمجھ آ سکی سب سے پہلے میں آپ کو پتہ چھوٹی سی بات بھی کرنا تھا ایک صحافی ابھی انہوں نے عمران خان کے معاشی مشکلات کے بارے میں ذکر کے ایک ویڈیو بنائی کہ جی حالات بڑے خان صاحب کے خراب اتنے خراب کہ انہیں باہر گھر کے بیٹھنا پڑا بجلی کہہ رہے تھے بڑی مہنگی ہے کہ گھر میں پہلے نوکروں کی پوری فوج ہوا کرتی تھی اب صرف ایک نوکر ہے اور سوشل میڈیا کی جو لوگوں تلخواہ ملتی تو اس کے چیک سارے رکھ چکے ہیں جوئنٹ اکاؤنٹ جو عمران خان کے دستخط تھے ساتھ دوسرے لوگوں کے وہ نہیں کر سکتے تو پارٹی بڑی مشکلات کا شکار ہے موجن کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی بقول حالات اتنے خراب ہیں کہ شاید کوئی بندہ جا کے کئی داتا دربار سے لنگر خان صاحب کو بھی دے ہو حقیقت کیا ہے انتظامی مسائل بلا شبہ ہو چکے یہ جہاں بھی کوئی نوکری کرتا ہے شخص ایک دم جاب چھوڑ دے تو مسائل پیدا ہوتے لیکن یہ کہنا کہ عمران خان کو بجلی مہنگی لگ رہے ہیں خان صاحب سولر استعمال کرتے رہے بجلی بچانے کے لیے وہ پہلے سے ہی کنجوز تھے چائے کا کپ وہ کسی کو پلاتے نہیں تھے یہ بھی دروس تھی اس کا آپ کو پتا ہے مزاق بھی اٹھتا ہے بڑا عرصہ کھانے ناشتے مو آم اور دو سلائس اور چھوٹا موٹا کھا کے وہ یہ زیافتیں اور دعوتیں اس کے شوقین ہے ہی نہیں وہ زمان پارک میں افطاری کے اور یہ معاملات آپ نے دیکھئے وہ عمران خان اپنی جیب سے نہیں کرتے وہ پارٹی فنڈ کے لوگ یا سیاسی لوگ کرتے تھے اب عمران خان کا اپنا ذاتی خرچہ تو ہے نہیں یہاں کہتے ہیں زمانت دینے والا کوئی نہیں بہنے کیا نہیں تھے زمانت دینے کے لیے بکواس سارا پروپاگنڈا یہ سب درست نہیں ہے لیکن اگر دو منٹ کے لیے مان لیں ان کی بات درست ہے سب کچھ درست ہے میں نے کل شہب بی طالب کی مثال دی تین سال سوشل بائیکارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا ان کے ساتھیوں کا اہل خانہ کا کھائک پیے بغیر یہ آزادی کی قیمت دی انہوں نے قربانی یہی تو ہے اور کیا ہے عمران خان کو موج مستی کر رہا تھا پہلے میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ عمران خان کی قربانی مانگنا چاہتے ہیں وہ دے رہا ہے قربانی اس طرح کی بھی ہے ہر طرح کی یہ مالی ہے جسمانی ہے ہر طرح طیب رجعہ بردگان صدر بن کر جو امریکی بیانی ہے کو انیس سو بانوے سے لے گی آر تک شکاست دیتا رہا کبھی انتخابات نہیں ہا رہا اس نے بھی قربانی آ دی انیس سو اٹھانوے میں چار مہینے جیل کٹی اور تمام مالی معاملات بند رہے سخت مسائل پارٹیاں بھی ٹوٹی لوگ بھی چھوڑ گئے نیلسن مینڈیلا کی تو بیوی چھوڑ گئی تھی نحلات میں مشرہ بیوی ابھی بھی قائم ہے ماشاء اللہ مالی مشکلات یہ تاریخ دنیا کی پڑھیں ہیں آپ دیکھیں ایک چیز آپ کو سمجھو دنیا اس وقت ملکی ستر فیصد عبادی کو یہ دبا کر ڈرا کر مقاصد اپنے سیاسی اور معاشی مسائل حل کبھی نہیں کر سکتے دنیا کے تمام ممالک جہاں یہ مسائل آپ سٹڈی کرے ہیں ان کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کامیاب ہوا یہ صرف سیول وار اور خانہ جنگی کی طرح مسائل جو ڈاللڈ بلوم کی میں نے بات کی پہلے ہی اب پاکستان کو بچانا ہے آپ نے اور مجھے جو سب سے خطرناک بات لگ رہی ہے وہ دیکھیں بھی جسٹس عمر بندیال صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک انسانی حقوق کا سیل ہیمن رائٹس کا کہ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو وہ قدمات سنتے تھے ان معاملات کو آگے چلاتے تھے اسے کیوں غیر فعل کیا گیا یہ جسٹس صاحب بلواستہ بلاواستہ ایک سال سے اس پورے کھیل کا حصہ ہے دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے وکرٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھیں ایک طرف بیوکوب بناتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر یہ صرف سیکرٹری داخلہ کو بلا کر حکم دے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سے فوراں روکو حکم مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا ہے تو اعباد میں دیکھیں گے ان کی پوزیشن تو کلیر ہو ابھی عمران خان نے تو اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے پولیس کے دفتر میں دیکھے کہ رفتار کرتے تو وہ پولیس کے دفتر کے باہر جاکے لوگ شور میں جاتے ہیں رینجرز نے کہ رفتار کیا آرمی کے وزیر تحت ہے اسی لئے لوگ پھر جاکے وہاں اتجاج کر رہے تھے اب جنہوں نے جلاو گہراو اور ان معاملات کیے اس کے لئے خان صاحب نے کل بھی فرمایا کہ میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہوں جو کیفر کردار پہنچائے ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور و پنجاب ان کی سیاست کا گڑ یہ مہاراجہ رنجیس سنگھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کلہ بنا لیا تھے انہوں نے انہیں لگا کبھی ٹوٹے گا نہیں خان آکے لاہور بیٹھ گیا پوری نون لی کی سیاست پنجاب لاہور میں ختم ہوگی اب نواز شریف عمران خان اور تحریک انصاف یہ نواز شریف کوشش ہے کہ جہنم بنا دے اس کے لئے انیس سو بانوے میں انہوں نے کیا کیا وہ میں آگیا کوئی بتاتا ہوں چل گئی کل ان کا ایک لاہور میں ایک سیاسی شو ہوا جنرل رانی مریم نواز صاحب غیر جانبدار صاحبیوں موجود تھے مریم نواز صاحب یہ شو ان سے پوچھے گیا تھا شادیوں جنازوں پر وہ کہتے ہیں لوگ اتنے زیادہ تھے وہاں کام تھے انہوں نے تحریک انصاف کو اپنی تصویل لیر و لیر کر دیا میڈیا پریشان ہے اس وقت کہ جس کی تصویر آتی تو لوگ چپڑ جاتے دیکھنا چاہتے تھے سننا چاہتے اسے ہم دکھا نہیں سکتے بین الاقوابی میڈیا عمران خان کو دھڑ 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 دکھا کے انداز انکمائی کا رہا ہے مغربی ممالک میں آپ کو دیکھیں ٹاپ ٹرینڈز میں عمران خان کا نام آ رہا ہے لکھیں آپ گوگل میں جا کے پاکستان عمران خان آئیت ہے تحریک انصاف کو اسی لئے پہلا رلیف دینا پڑا ہے جلاو گھراؤ و املاک کے نقصان میں چالیس کارکنوں کی درخواستے زمانت میں پولیس نے دہشتگردی کی دفعات ختم کی یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ایف الہال ان دنوں میں یہ دہشتگردی کی دفعات کو لگتی نہیں وہ کہتے اس پر چلتے ہی نہیں جلاو گھراؤ اور ایف ای آر سے دہشتگردی کی دفعات ختم ہو تو اس کا معاملہ سید یکم جون کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت سالے لوگ باہر آ جائیں گے عبرال اللہ کا خون کے آسو روتے ہوئے پریس کالفرنس دیکھیں پر اگلے دن میلہ ویکھنائیاں کڑیاں لوگر دیاں علیم خان کی نئی سوسائٹی کی لانچ دیوان ناچ گا نا اوام کنفیوز یہ ہو کیا رہا ہے بھئی ادھر روتے ہیں ادھر ناچتے ہیں ادھر جاتے ہیں بڑی ایم معلومہ دیکھیں یہ اتنا لائٹ معاملہ نہ لے اس کو عبرال حق کا معاملہ یہ سکرپ تیس سال پرانا ہے اداکار وہی ہیں اداکار وہی ہیں ڈرامے فلمیں کہانی ہیں ہم نے سنی یہ پہلے لیکن بہت سو نوجوان نوے کی دہائی کو جانتے نہیں ہے پہلی بر دیکھ رہے انہیں عجیب لگ رہے ہیں جو دیکھ چکے ہیں انہیں عجیب نہیں لگ رہا کیونکہ بنانے والے وہی ہیں اور وہ بناتے بھی وہی ہیں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے یہ نواز شیف کے دور میں پہلے دور میں یہی کام ہو چکا ہے میاں صاحب کی یادت تھی کہ نیا نہیں سوچتے ہمیشہ وہی پرانے تجربات کو دہراتے ہیں ان کی اسی لئے پانچ دفعہ ایک دفعہ نہیں پانچ دفعہ آرمی چیف سے لڑائی ہو چکی یہ پانچ انیس سو بانوے میں انہوں نے کیا کیا تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ سارا سنے ذرا اس سے پہلے کال کی اپنیٹ بیٹ خدیجہ شاہ کے بارے میں بتا دوں محسن نکوی کی صحافیوں کے ذریعے جو سوالات نکلوایا تھے محسن نکوی نے کہ رانہ صلو اللہ تاکہ پریس کانفرنس کرے اس نے کہا میرے سے سوال پوچھنا پھر اس کے بعد پرانی ویڈیو منظریں عام پہ آئی انہیں پتہ ہے کہ اب اس کو بلندر مار دیا اب کبر آپ کر رہے ہیں ابھی کچھ عرصے بعد خدیجہ شاہ کو بھی مکھن سے بال کی طرح لے جائیں گے وہاں نہیں جائیں گی تو اللہور کی وہ بچاری والی وارس جو ہے وہ لڑکیاں وہ پھسی رہیں گی وہاں انہیں جنرل رانی نشان عبرت بنانے چاہتی ہے یہ لوگ جو ان کو پکڑنے چیئے اونچے ڈائلاؤگ بولتے ہیں ازادی کی بات کرتے ہیں اقتدار میں رہے اشورت دولت یہ کہتے ہیں یہ دو چار دن جیل میں جائیں پھر پریس کانفرنس آ کے کہیں جی توبا جی میں سے غلطی ہوگی میں رائے راست پہ آگئے میں فساد کر رہا تھا میں بھٹک گیا تھا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے یہی کام نوازشف نے کیا بنظیر بٹو کی حکومت چلی کی تھی نسیراللہ بابر وزیر داخلہ تھا آپریشن کلین اپ آپریشن بلو فاکس پاکستان کی غداروں کے خلاف ذرا انیس سو بانوے میں الطاف حسین نے گواز لگاتا تھا پورا کراچی بند بوری بند بتا علاشف سب چلتا تھا الطاف حسین کو ختم کرنا تھا بلکل نو میئی والا بلکل جلاو گراؤ جس طرح عمران خان بار بار جی آئی ٹی منانا چاہتے ہیں کردار منان چاہتے ہیں اس میں بھی بہت سارے سوالات چھوڑ گیا نو میئی بھی اسی طرح یہ آپریشن بلو فاکس کی میں سٹوری ذرا سنیں آپ حیران ہوگے یہ ایم کیم کو آپریشن کلین اپ کے نام پر ختم کرنا تھا انیس سو بانوے میں اس میں بڑے بڑے لیڈران اس کیس میں پھنس گئے ایک میجر کلیم صاحب تھے انہیں اغواہ کا کیس بنا کراچی میں آج بھی تشدد ان پر ہوا تحریکہ صاحب کی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جواب میں ایم کیم کی انسینڈ بھی جا دی تمام رہنماؤں اٹھا لیے لاک اپ میں رہا تھے پریس کانفرنس انگلے دن کرتے کہ جہاں رائے حق پر آگئے بہاجر جو قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے وارث سمجھے جاتے تھے رات و رات غدار ہوئے جناپور کے نقشے نکل آئے ان کے ٹورچر سیل نکل آئے جو الطاف بھائی کی آواز پر لبیک کہتے تھے انہوں نے الطاف غدار کے نعرے لگانے شروع کر دی اچھا اس میں مسے کی بات ہے چھے فروری کو پھر انیس سوٹھانوے کو سندھ ہائی کورٹ نے بیجر کلیم کے ان تمام کیسز میں جتنے بھی قانونی ثبوت نہیں تھے ان تمام لوگوں رہا کر دیا سات سال بعد پھر بیس فروری کو یہ سپریم کورٹ میں دوبارہ چیلنج ہوا کہ یہ ہائی کورٹ نے غلط کیا ہے ان لوگوں کو جنہیں قانون کے حوالے نہیں کیا گیا تھا تو ساری شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں دوبارہ ڈالنے کی کیس کوشش کی سندھ آئی کورٹ نے کہا کہ چیف جسٹس باعث مزیس کو اٹھائی نیا چیف جسٹس ڈائے لیکن پھر تیر آگاز دو ازار سات سندھ حکومت نے اتنے عرصے بعد درخواست دی کہ جی آزاد چیف جسٹس کا کوئی معاملہ نہیں ہمیں نہیں ہم تمام چارجز واپس لے رہے ہیں بڑی حیرانگی کی بات سارے کیس ختم اچھا مزے کی بات جو اخبارات جناب پور کی سازش نقشوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس راج آپ کو جیو سما اے آر وائے ٹونی فور ایکسپریس وہ تمام سواہ صافی جو اچھل اچھل کر جس طرح امنان خان کو آج نو میئی کی سازش اسی طرح ہوں اس وقت بھی یہ ہوا وہ بعد میں خود خود تختوار حلقوں کی طرح سے بیان آیا کہ جناب پور کے منصوبے وہ تمام اخبارات کی خبریں وہ سب جھوٹ ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی سہادت ہی نہیں کیسا ایم کیم کر رہی تھی مطلب وہ سارے کیا کر رہے تھے اس وقت جو آج کر رہے ہیں پھر دوزار نو کو چوبیس اگاس کو امتیاز بلا اور جنرل نصیر اختر انہوں نے انیس سو بانوے جناب پور کے منصوبے کو ٹی وی پر بیٹھ کے کہا دیا کہ یہ وہ منصوبہ تھا ہی نہیں نہ کوئی نقشے تھے جسے ایم کیو کی رابطہ کمیٹی نے اس وقت جیو نیوز پر بیٹھ کے کہا تھا آج سچ سامنے آ گیا پھر الطاف سے افتخار چودری چیف جیسٹس اسے بھی کہا کہ کمیشن بنائے لیکن وہ جی آئی ٹی کمیشن درخواست نہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے پاکستان پھر الطاف سے انفرسٹریشن میں آگے پاکستان کے خلاف باتیں کر گیا نعرے مار گیا اس پر مبندی لگی اور ایم کیو ہم دیکھیں آج بھی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوئی ہے کراچی کی سیاست عمران خان بعد میں آئے پہلے الطاف بھائی کے آت میں تھی تینتیس سال ہوگے ختم نہیں ہوئی اسی لئے اگر عبرالہ اگر آپ نے گانا سن لی ہے شکر کریں اب اس نے عمران خان کے خلاف نہیں بنایا ابھی تو وہ خلاف بھی بنائے گا اور اور بھی بنائیں گے اس کے خلاف ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ سہارا ٹرسٹ کی میں انیگریشن کر رہا ہوں جہاں سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کا نام لے گئے اور کچھ بکے ہوئے صحافی آ کے میرا شو خراب کر رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں چین میں تو گولی مار کے گولی کے پیسے بھی رشتہ داروں سے لیتے تھے یہ اب سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بڑی غلط فہمی ہیں لوگوں کے جن کے پر تشدد ہوا ایسا نہیں ہوا انہیں ثبوت دکھائی جاتے ایسی شہادتیں دکھائی جاتی ہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں یہ پھر ہواں کو رخ دیتے ہیں پانی کا بہاؤ دیکھتے ہیں پھر یہ دو تین بڑے لوگ دو تین بڑے صحافی توڑتے ہیں باقی تاش کے پتوں کی طرح بگرتے ہیں یعنی عوام کو نہیں توڑا جاستے نہیں پتا ہے لیکن ثبوت ان کے پاس ہے ثبوت ایسے ہے حالات ایسے بنائے گئے تھے اس وقت آج ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ لوگ بات کا بتنگڑ بھی بنا رہے ہیں سچ جھوٹ مکس بھی ہو جاتے ہیں اس میں پھر انسانی حقوق جیل گمشدگیاں شاہدتیں یہ سب سچ ہے لیکن اس کے ساتھ مکسنگ ہوتی ہے وہ معاملہ حطرناک ہے اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنے صحافیوں ہوں مبارے ہیں ارشد شریف کینیا میں شہید ہوا اگر پاکستان میں ہوتا پھر شاہد اسے شہید نہ کر سکتے جتنے بھی صحافی انہوں نے پکڑے گئے وہ باہر آ کر کیا بتاتے رہے کیا مطی اللہ جان سب سے بولنے والا بے دھڑک صحافی بنتا ہے اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کبھی بھی نہیں بتائے گا کوئی بھی نہیں بتاتا اس کی وجہ کیا ہے میرا دل کہتا ہے کہ عمران ریاض بلکل ٹھیک ٹھاک ہے جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گی عمران ریاض باہر آ کر کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس حد تک کرنا ہے اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو استمبر اکتوبہ تک چلا جائے گا کیونکہ فیس سیونگ سب کو چاہیے جو کرنا تک کر لیا پارٹی ٹوٹ گئی خان اکیلہ کر دیا لیول پلینڈ فیلڈر نے بنا دی سارے مقدمات ختم کر دی سارے قوانین بدل دی جنرل رانی کی خواہشات عمران خان کو جیل اس کی بیوی کو عدالت میں گسیٹنا ڈنڈے مارنا ڈھکے مارنا کلیجہ چبانے والا تھنڈ پڑ چکی ہے اب نوازشی کو واپس لانا رہا گیا اب صرف عمران ریاض اور سمی برہنگ کو واپس لائے جائے کہ جی آئیں سیاست پر فوکس کریں سیاسی معاملات پر بات کریں جو ہی وہ راضی ہوں گے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں کہاں تھے وہ کیسے تھے وہ سب تیہ کرنا ہے باقی جو آپ کو لوگ روتے نظر آ رہے ہیں عمران راست جیسے فوات چودری جیسے ٹویٹ کر رہے ہیں سیاستہ سے ریٹائر ہو رہا ہوں جنگیر ترین کی پارٹی میں عبداللیم خان کے ساتھ اس میں مراد راست بھی کچھ سر سے بعد تیسری پارٹی میں جا رہا ہوں گا لوگ پرشان ان پر غصہ کریں یا ہمدردی کریں اصل میں گیم کیا ہے دیکھیں ایک پارٹی جنگیر ترین کی بنے گی جس کا وہ پیٹرن چیف ہے ایک پارٹی تحریک انصاف نظریاتی گروپ ایک پارٹی تحریک انصاف حقیقی گروپ اور ایک پارٹی وہ جہاں ان تمام لوگوں کو آزاد الیکشن جہاں جہاں عمران خان تحریک انصاف کے نوجوان امیدوار کھڑے کریں گے وہاں یہ لوگ نون لیگ پیپرز پارٹی اپنے جگہ قائم ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ووٹ توڑنے کے تینوں طرف سے حملہ کریں گے ووٹ تحریک انصاف کا تقسیم کریں یہ لوگ بالکل نہیں جیس سکتے لیکن تحریک انصاف کو پر ڈینٹ ڈالنا ہے چاہے دس ویسٹ ڈال جس رچوزی نسان نے نون لیگو ڈالا تھا اب یاد رکھیں یہ لوگ کرنا کہہ چاہتے ہیں حکومت کرنا کہہ چاہیں گے پچھتر سال کی تاریخ ہے پیچھے کرنا آسان نہیں خان نے تو کوشش کی ریجیم چینج کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی اندرونی تو کسی صورت میں نہیں مانتے یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے پوری کسی وزیراعظم نے جب بھی اصل کام کرنے کی کوشش کی معاملات ایسے ہوگی سب سے شریفل نفس نے وزیراعظم جنیجو آپ نے نام سنو گا اسے جب پتا چلا کہ یار مسائل مجھے صحیح پتا لے اسے صحافیوں کو بلا لیا پتائیں جی کیا ہے اس نے کہا جی ریلیف نہیں ملنا لوگوں کو جنیجو نے کہا مارشلہ کی یادگار جنرل زیاہ میرے سر پہ میں کچھ نہیں کر سکتا پھر فوجی افسران کی ترقیوں تقرینیوں کی فائلے والے وزیراعظم یائی تو جنیجو نے روکنی شروع کر دی پھر تین مہینوں کے بعد کیا ہوا او جڑی کیم یاد کریے گا پھر انیس سو چیاسی میں جنیجو صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس ملائی تو زیاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اس میں شرکت اور خطاب کروں جنیجو نے کہا نہیں جی وہ آئیں گی نہیں پھر کوئی اس میں بینظیر بھوٹو بھی آئی تھی اور زیاہ اللہ کو لگا کہ یہ شاید مجھے صدر فضل اللہ بلانا چاہتے ہیں اور پھر اسلام بیک کو بھی جو وائس چیف صاحب لگایا تھا زیاہ کی مرضی کے خلاف تر پھر انیس سو ٹھاسی میں کرپشن وہی روایتی الزام لگا کر جنیجو صاحب فارغ دیکھیں میں آج زد پہ ہوں تو یہ خوشگمان نہ ہو چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں یہ شیر تو لوگ پڑھتے رہے سارے اچھا ان کے اوپر گزری بھی لیکن آج جب یہ معاملہ آئے ہیں وہ سارے سمجھ رہے خوش ہے میں جہاں تک جانتا ہوں عمران خان بالکل پرسکون ہے اتمنان میں ہے انہیں فنانچل کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی سپیرٹ مضبوط ہے وہ کسی قسم کے مسائل کا شکار نہیں ہے پارٹی کو توڑنا اور پارٹی کو جوڑنا یہ خان کے ایک جلسے کہ بہار ہے میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں وہ منارے پاکستان میں جس دن اس نے کھڑے ہونا ہے جلسے میں اس دن پارٹی ایسے جڑنی ہے کہ یہ خود بھی آ جائیں گے مجھے شک ہے اس وقت نواز شریف یہ نہ کہیں مجھے بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ دے دیں اپنا خاص کیاہ لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کھیل اجازے اللہ حافظ